اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میں رانا عددان ادھر سار ہوں آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بہریہ ٹاؤن کے انویسٹرز کے نام اہم پیغام اور وہ اہم پیغام کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے مختلف ایریا جہاں پہ آج سے پہلے ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی تھی اس وقت آپ لوگوں کو ڈیولپنٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور وہاں پلوٹ کی قیمتوں میں بھی انکریمنٹ لگ رہا ہے خاص کر میں بات کر رہا ہوں سے آفر کیا گئے تھے اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے بہت لمبے عرصے تک انتظار بھی کیا تو وہاں جتنے بھی ہمارے کسٹومرز ہیں ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو میں میسیج دوں گا کہ ایک ہزار گز کا پلوٹ آپ کو پریسنگ تھائٹی ایٹ میں اور تھائٹی نائن میں سیل نہیں کرنا چاہیے یہ میرا میسیج ہے اور دوسرا جو لوکیشن ہے پریسنگ ففٹی ٹو پریسنگ ففٹی تری یہاں کے جو لوگ تھے آؤٹ او بانڈری والن کے پلوٹ چلے گئے تھے لیکن ابھی آپ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں پریسنگ ففٹی فور کا ایریا اور بہریہ پیرڈائز کے گردنواں میں تھوڑی ڈیویلیپنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پریسنگ ففٹی فور کے قریب جن لوگوں کے پانچ سو گز کے یا ایک ہزار گز کے رہائشی پلوٹ ہے ہم کو سیل نہیں کرنے چاہیے اور تیسری لوکیشن میں بتاتا چلوں بیریہ پیرڈائز کے اندر تاج محل کا آنا ایکسپیکٹر تھا جو کہ سارے پرانے میپ کے اندر پریسنگ ففٹی سیکس پریسنگ ففٹی سیون یہ والی لوکیشن پر دیا گیا تھا کہ یہاں پر تاج محل بنے گا تو وہاں پر بھی ترقیاتی کام ڈیویلپنٹ کے کام کافی سارے ہو چکے ہیں آپ دوستوں کو میسیج یہ ہے کہ یہاں پر ابھی اپنی پرپٹی کو ہولڈ کریں اس کو سیل کی طرف نہ لے کے جائیں کیونکہ یہاں اس جگہ پہ اگر آپ لوگ سیل کی طرف لے کے جائیں گے تو ابھی اس وقت غیر مناسب قیمت ملے گی اور جس طرح سے بھی ڈیویلپنٹ تیزی سے ہوتی جا رہی ہے ایوینیو سیونٹین جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں جن لوگوں نے سٹیڈی کیا ہوا بیریہ ٹاؤن کو تو ایوینیو سیونٹین پیشنگ ٹونٹی سیون سے ہوتا ہوا بیریہ پیرڈائیز میں داخل ہوگا اور بیریہ پیرڈائیز سے پھر آگے تاج محل تک پھر آگے بیریہ پیرڈائیز سے کروس کرتا ہوا کٹھور کی طرف سوپر ہائی وی کے اوپر راستہ نکلتا ہے تو یہ سارے کے سارے راستے آپ کے مین بیریہ ٹاؤن کے جو باہر نکلیں گے لہٰذا اس کے گردنوہ میں جتنی بھی پروپٹیز ہیں اس کو سیل نہیں کرنا چاہیے یہاں آپ کو اب لانگ ٹرم انویسمنٹ تو تھی آپ کی لیکن انشاءاللہ ایٹی میٹلی آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا پریسنگ فیفٹین بی جہاں پہ پانچ سو گز کے پلوٹ تھے ایک لمبے عرصے تک بہت سارے دوستوں نے ویٹ کیا ہوا ہے پریسنگ فیفٹین بی کا یہ ایریا اگنور کیا گیا یا اس ایریا میں آپ سمجھ لیں کہ ڈیویلپنٹ بھی نہیں کی گئی تھی لیکن آج آپ ڈیویلپنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایوینیو سیونٹین کے بلکل اوپر اس کا ڈسٹنس بھی بہت کم ہے اور ساری کی ساری اس کی سراؤنڈنگ ڈیویلپ ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پوزیشن بھی مل گیا تو پانچ سو گز کا یہ پلوٹ جو آپ کا پریسنگ فیفٹین بی میں ہے جب تک آپ کو بہت اچھی قیمت اس کی نہ ملے اس کو سیل نہ کریں اور پرچیز کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ آپ کا پرچیز کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ریکمینڈڈ ایری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایڈ کرتا چلوں کہ پرسنگ 33 کا ایریہ پرسنگ 37 کا ایریہ یہ رفیق کرسٹیڈیم کے گردوں نواں میں یہ دونوں ایریاز ہیں یہاں پر بھی پانچ سو گز اور ایک ہزار کس کے جو پلوٹس ہیں ان کی قیمتیں بھی پلس مائنس ہوتی رہتی ہیں گراف اوپر نیچے ہوتا رہا ہے لیکن ابھی چیزیں بہت بہت کلیر ہوتی جا رہی ہیں سٹیڈیم کی سراؤنڈنگ میں بھی آپ لوگوں کو اگر انویسمنٹ کا موقع ملے تو پرسنگ 33 میں اور پرسنگ 37 میں آپ لوگ لازمی انویسٹ کریں کیونکہ پرسنگ 33 رفیق کے سٹیڈیم کے بلکل سامنے ہے اور پرسنگ 37 سٹیڈیم کو بھی فیس کر رہا ہے لیکن جنہ ایونیو کے بلکل کرس کر کے اور اس کی طرف آپ کا آئیفل ٹاؤور جو بہریہ ٹاؤن کے اندر بنا ہوا ہے بہت اچھا زبردست پوائنٹ ہے وہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی بھی اچھی ہوگی تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو انویسمنٹ کے لیے میں ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ پرسنگ 7 پرسنگ 7 پرسنگ 4 اور پرسنگ 3 کے ساتھ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک 300 فٹ وائیڈ روڈ تھی یا شاید 300 فٹ سے بھی زیادہ وائیڈ ہے وہ ایک مین بولے وارڈ چلتا جا رہا ہے اور اس میں باؤنڈری وال ہے یہ بہریہ ٹاؤن کی باؤنڈری وال تھی یعنی یہ پریمسز ڈیفائن کیے گئے تھے تو اس سے کراس کر کے بھی بہریہ ٹاؤن نے ایک اچھی خاصی تعداد میں یعنی بڑا رقبہ پر چیز کیا ہے جہاں بہریہ ٹاؤن نئی ڈیل دینے جا رہا ہے یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے یہ ساری باتیں مارکٹ میں چل رہی ہیں آج یہ خبریں مارکٹ میں آ چکی ہیں یہاں بہریہ ٹاؤن یہ لینڈ ایک وائر کر چکا ہے اور یہ ڈیل بھی دینے جا رہا ہے یہ ساری کی ساری ایکسپیکٹڈ ڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو جیسے یہ معاملہ کلیر ہوتا ہے اگر واقعی وہاں بہت ڈیل آتی ہے تو پیسنگ سیون میں ایک ہزار گز کے پلوٹ کی پرائز بھی اچھی خاصی گروہ کرے گی آپ لوگوں کو یہاں بھی اپنے پلوٹس کو سیل نہیں کرنا چاہیے سیل کی طرف نہیں جانا چاہیے تو خیر یہ ایریاز وہ تھے جس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انویسٹرز کو جو آپ لوگوں نے لمبا عرصہ انتظار کیا ہوا ہے تو آج بھی آپ لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے اور چند ماہ کے انتظار کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ اچھا ریٹرن لے سکتے ہیں فرد انفرمیشن کے لیے اور اچھی کوالیٹی والی ویڈیوز کے لیے آپ لوگ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کرتے رہیے تینکی سو مچ